اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی جو اچھا کام کرنے والوں کو تو پسند کرتے ہیں لیکن اصلاح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں یعنی وہ اپنے ذاتی طور سے پرسنل اعتبار سے کوئی نیک ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر وہی بندہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرنے لگے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر کوئی علم صاحب ہیں کسی بندے سے کہیں کہ بھئی چلو نماز پڑھنے آزان ہو گئی ہے یہ کام کرو گھٹکا تمباکو بیڑی سگریٹ سے دور رہو جاؤ جاؤ اپنا کام کرو میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو اس طرح کی باتیں اس طرح کا جواب بلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے پورے مکہ کے افراد ان سے محبت کرتے تھے صادق اور امین کہتے تھے اور ہر معاملے میں ان کی بات کو مانا جاتا تھا مقدم کیا جاتا تھا ان کی بات کی اہمیت اور امپورٹنس ہوا کرتی تھی نیک تھے وہ لیکن جیسے ہی آپ نبی بنائے گئے چالیس سال کی عمر کو پہنچے نبوت و رسالت کا منصب آپ کو ملا اور آپ نے لوگوں کے سامنے دین اسلام کی دعوت رکھی لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا شروع کیا لوگوں شرک سے بچو لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے بچو اللہ کی عبادت کرو دین اسلام کو اپنا لو بتو کی عبادت کو چھوڑ دو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور زبیحہ پیش کرنا چھوڑ دو تو لوگوں نے آپ کو مجنون کہا پاگل کہا ساحر کہا شاعر کہا آپ کو مزمم کہا برے بری القابات سے آپ کو نمازہ گیا لوگوں نے آپ کو مارا آپ کو تکلیفیں دی ستایا آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں اوٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی آپ کے راستے میں کاتے بچھائے گئے طائف والوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا حالانکہ انسان وہی ہیں پہلے نیک تھے سارے لوگ محبت کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی آپ نے صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح کا کام کرنا شروع کر دیا لوگوں کی اصلاح کرنے لگے ویسے ہی سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے چند افراد نے ہی آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم صالحین سے جیسے محبت کرتے ہیں وہیسے ہی مصلحین سے بھی ہم محبت کریں اس لیے کہ ایک نیک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے نیک ہوتا ہے لیکن ایک مصلح جو ہوگا اصلاح کرنے والا ہوگا وہ جہاں خود نیک ہے وہی لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کا بھی کام کر رہا ہے اس لیے آپ سورہ ہوت پڑھیں آیت نمبر 117 میں اللہ کیا کہتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّهُ لِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ آپ کا رب کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس بستی کے اندر نیک لوگ موجود ہوں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا ان کو برباد نہیں کرے گا بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے بھلائی کا حکم دینے والے لوگوں کو برائی سے روکنے والے لوگ موجود ہوں اللہ اس بستی کو حلاق و برباد نہیں کر سکتا ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں علماء کو لوگ حقیق سمجھ رہے ہیں علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں علماء کی کوئی تعظیم نہیں کوئی تکریم نہیں سماج و معاشرے کا ایک بڑا طبقہ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے علماء کے تعلق سے کمنٹ پاس کرتا ہے علماء کو ظلیل و رسوہ سمجھتا ہے سماج و معاشرے کا ایک الگ ہی انسان سمجھا جاتا ہے علماء کو یہ علماء لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام کرتے ہیں اور یاد رکھیں یہ اتنا اہم کام ہے جو اس امت کے ہر ہر انسان پر فرد ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے فرمایا تم ضرور بھلائی کا حکم دیتے رہنا برائی سے روکتے رہنا ورنہ ہوگا یہ کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی جانب سے عذاب نازل کر دے گا پھر تم اس سے دعائیں کرو گے فلا يستجابو لکم تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی آپ ذاتی اعتبار سے نیک ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے تو روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا انجام وہی ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل کے اس طبقے کا ہوا کہ وہ سنیچر کے دن خود مچھلی کا شکار کرنے تو نہیں جاتے تھے لیکن جانے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے اللہ نے ان لوگوں کو بھی بندروں میں تبدیل کر دیا یہ انجام ہے اصلاح نہ کرنے کا یہ انجام ہے بھلائی کی طرف حکم نہ دینے کا یہ انجام ہے لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کا ورنہ آپ اگر خود نیک ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بچ جاؤں گا برے لوگ ہی عذاب میں آئیں گے اللہ دھمکی دیتا ہے اللہ نصیحت کرتا ہے اس آزمائش سے اس امتحان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو جو صرف ظالموں کے اوپر نہیں آتا بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نیک لوگوں سے بھی محبت کریں اور نیکی کی طرف بلانے والوں سے بھی محبت کریں ہم خود نیک بنیں اور لوگوں کو بھلائی کی طرف اچھائی کی طرف بلانے کا کام کریں برائی سے روکنے کا کام کرتے رہیں ورنہ اگر ہم بھی اسی طبقے میں ہو جائیں گے جو طبقہ نیک لوگوں کو تو پسند کرتا ہے لیکن نیکی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یقیناً ایسی صورت میں پورا سماج پورا معاشرہ یہ اسی ایک دھرے پر جاتا ہوا نظر آئے گا اور اس راستے اس دھرے پر جا کر کبھی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صالحین مسلحین علماء کرام دین کی طرف بلانے والوں اور انبیاء کرام کا یہ کام یہ ذمہ داری جو ان کی تھی وہ ذمہ داری نبھانے والوں کو اللہ ہم سبھی کو ان تمام لوگوں سے محبت کرنے کی اور ان تمام لوگوں کی حقوق کو ادا کرنے کی ان تمام لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کرنے کی